فَكَذَّبُوهُ فَأَنجَيْنَا هُوَ الَّذِينَ مَعْهُ فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآیَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ ہزاروں سال پہلے عرب میں ایک بستی تھی وہاں کے لوگ اللہ کے نافرمان ہو گئے ان لوگوں کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت نو علیہ السلام کو اپنا رسول بنا کر بھیجا وہ اللہ کا حکم نہ مانتے بلکہ بتوں کی پوجہ کرتے اور مندر کے پجاریوں کا کہنا مانتے صرف ایک اللہ کا حکم مانو اس پر ان پجاریوں کو غصہ آیا انہوں نے حضرت نو علیہ السلام کو جھوٹا کہ حضرت نو نے ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا حضرت نو نے سمجھایا کہ اے لوگو بد پرستی چھوڑ دو حضرت نو علیہ السلام نے سیکروں سال ان لوگوں کو سمجھایا لیکن وہ لوگ ان کی بات ہی نہ سنتے حضرت نو علیہ السلام اللہ کا پیغام پھیلانے کی مسلسل کوشش کرتے رہے بہت سالوں کی کوشش کے بعد تھوڑے سے لوگ حضرت نو علیہ السلام کی دعوت پر ایمان لے آئے اور ان کے ساتھ ہی بن گئے یہ دیکھ کر مندر کے پجاری حضرت نو علیہ السلام کے دشمن بن گئے اور حضرت نو علیہ السلام کو نقصان پہنچانے لگے انہوں نے حضرت نو علیہ السلام پر پتھر برسائے اور ان کو جان سے مارنے کی کوشش بھی کی حضرت نو علیہ السلام نے ان لوگوں کو بتا دیا کہ میرا کام تو بس یہ تھا کہ اللہ کا پیغام تم کو پہنچا دوں اب ہدایت کی راہ پر چلنا تو تمہاری اپنی مرضی ہے حضرت نو نے دعا کی کہ اللہ اب یہ لوگ بہت سرکش ہو گئے ہیں یہ تو ہماری جانوں کے دشمن بن گئے ہیں اللہ اب ایمان والوں کو ان ظالموں کے شر سے بچا لے مگر ان لوگوں نے ان کی تقزید کی تو ہم نے نوہ کو اور جو ان کے ساتھ کشتی میں سوار تھے ان کو تو بچا لیا اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا انہیں غرق کر دیا کچھ شک نہیں کہ وہ اندھے لوگ تھے اللہ تعالی نے حضرت نو علیہ السلام پر وہی نازل کی اور ان کو کشتی بنانے کا حکم دیا حضرت نو علیہ السلام نے جنگل کے درختوں کی مدد سے ایک بڑی کشتی بنانا شروع کر دی کافر لوگ ان کا مزاق اڑانے لگے کیونکہ وہاں دور دور تک کوئی دریا یا سمندر نہیں تھا کشتی بن گئی تو بارش شروع ہو گئی اللہ کے حکم سے ایمان والے ساتھی بھی سوار ہو گئے اور ہر جانور کا ایک ایک جوڑا بھی کشتی پر سوار ہو گیا بارش اتنی تیز تھی کہ آسمان کے ساتھ ساتھ زمین سے بھی پانی اُبل رہا تھا تیز ہوا چل رہی تھی سیلاب کی خوفناک لہریں اتنی اونچی ہو گئیں کہ ان میں تمام نافرمان سرکش لوگ ڈوب گئے کشتی پانی پر تیرتی رہی اور بلا آخر جودی نامی پہاڑ کے قریب جا کر کشتی رک گئی تمام لوگ اور جانور خشکی پر اترے یوں پھر یہ دنیا دوبارہ آباد ہو گئی